الحمدللہ بالانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابِ وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امتہائی خابلِ خدر بزرگو اور بھائیو امامِ کائنات حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ بَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ کہ اسلام دا صرف نا باقی رہ ویسی اور قرآن دی صرف رسم باقی رہ ویسی ایک ایسا زمانہ آسی میری امت دے کہ اُو زمانے میں لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ اسلام دی حقیقت نہ پائی ویسی صرف نا باقی ویسی بَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ اور قرآن مقدس دا اصل مقصد جڑا نازل کرندہ ہی لوگ اس تو غافل ہو جاسم کہ صرف رسم باقی رہ سی اور فرمایا مَسَاجِدُ هُمْ آمِرَةُن اُنا لوگاں دیا مسجدہ آمِرَةُن بے دو مانے ایک مانا کہ بڑا رش ہو سی مسجدہ مجھ بڑی بھیر تے بڑا رش تے بڑے لوگوں سے بَحِیَا خَرَابُن مِنَ الْحُدَاءُ لیکن اُوْ مَسِیبْتاں ہدایت تو خالی ہو سی اُنا مجھ ہدایت نہ ہو سی اور مَسَاجِدُ هُمْ آمِرَةُن دا دوسرا مانا کہ اُنا دی مَسَاجِد دی زاہری بڑی ٹیپ ٹاپ ہو سی امارتہ بڑیاں سونیاں ہوسن چونہ گچو پانی تے سونے دے پانی اور بظاہر بڑی ٹیپ ٹاپ ہو سی بَحِیَا خَرَابُن مِنَ الْحُدَاءُ کہ اُوْ حِدَایت تو خالی ہو سی اس حدیث دے جملہ تے توجہ کرانے دی ضرورت تے کہ لَا يَبْكَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ اسلام دا صرف نا باقی اور قرآن دی صرف رسم باقی راشت زہری تیپ ٹاپ ایتیام ہو سی لیکن جڑا اصل ہدایتیں اس کو لو لو خالی ہو سن اساں ذرا آپ نے محول لوں سوچیے کہ کتائیں اوہ زمانہ در نہیں آگیا آج جلسے ہو رہے ہیں دعاستے تقریرہ ہو رہی ہیں علماء بیان کر رہے ہیں مختلف قسم دیاں جماعتہ دابطہ بھی دے رہی ہیں لیکن حضرات افراد دے اُلدہ اثر نظر نہیں آ رہے ہیں اور جیڑی اصل چاہ سہائی عبادت دی وہ چاہ ساڑے بچ نہیں دی عبادت دی رونت عبادت دی چاس اللہ دے سامنے جھکان دا مزہ اور لذت اللہ دا سجدہ ہو بے ایتے لذت علی جیز ہے مزے علی جیز ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو پریشان ہو جاندے احسن تے فوراں سجدے بچ گر جاندے ہیں نماز بچ گر دے ہیں نماز شروع کر دیں دے ہیں تاکہ وہ غم مٹ جامن ہم مٹ جامن تو معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ دے سامنے سجدہ کرنا نماز پڑھنا اسے تلزہ تائی مزائی اور فرمایا قررت اینی فی السلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نمازیں میرے یہاں اکھیاں ٹھڑی جاؤں دیا اکھاں بھی ٹھنڈا کے نماز اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں بھی ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے کہ عبادت دا مزے اور یہاں وجہ کہ زبان تو کلمہ نکر رہی ہے آہد آہد دی آباز نکر رہی ہے تو جنا بستر تے نہیں بیٹھا ململ تے نہیں بیٹھا آگتے ہنگارہ تے لٹایا بھی یہ گرم پتھرہ تے لٹایا بھی یہ تے باہتا کہ اُتھ گرمی تی شدہ تھی بجاتو چمڑی بھی اُدھر گئی بگل گئی تے باہت اچھ پچھا اللہ پچھدا کہ آہد آہد دائے جانا نعرہ لائی اس نعرہ تے اس سدادہ تے اثر محسوس کر دیں تے جواب دے من اللہ جواب دے اندہا جیڑی آج چاس آئیے اس تُو پہلے آئی کی تھا ہی معلوم ہوں بے کہ اللہ دا نا لمرے چی چاسے اللہ دا نا لمر دے بھی لگتا تے اور اللہ دا سجدہ کرانے لگتا تے زکاة دے مانے چی لگتا تے حج دے حق کر پھیرانے لگتا تے بحلول خقیر قابضہ تواب کر رہے تے وقت دا بادشاہ او پیچھے نق کے عقدہ بحلول لوں بحلول میں بادشاہ ہی تے منگ میرے کلو جو منگ رہی اس اوتے بے کھیا اسا کہ یار تے چبل لوں بادشاہ کس بڑھا چڑھے تُو اتنا کملہ اتنا جلہ بادشاہ تُو میری ساری سوری جوڑ دیتی ہے میں جس لگتا ہم قابضہ تواب پیا کرنا ہم او تُو میری لگتا تے بھردہ ہی منگا چھوڑھے تُو کیا تے محلول میں جس بادشاہ دروازے تے فیریاں میں تُو میری لگتا تے معلوم ہندہ ہے کہ تباہ تے چھوڑھا تے نماز تے چھوڑھا تے زکاہ تے چھوڑھا تے روزے بھی چھوڑھا تے اللہ دانا نماز تے چھوڑھا تے اے بھی چھوڑھا تے لگتا تے لیکن آج ہزارہ دیکھ تُو بھی نماز پردہ پردہ یہ میں کہا لے نہیں پڑھتے ہوں گے ہو جانا نہیں جی ہاں اللہ سارا انتوفیق دے نماز کدے میں چھوڑھا جیرہ بندہ نماز چھڑ گی ہے اُن دی کدے ایمان تے موت نہیں آسکتی یہ غلطے میں چھوڑھا تے بے نماز موت آدمی بھی ایمان تے موت آمنہ بشکے لے اُن دی موت خطرے بیچے تے ایمان تے موت نہ آئی اللہ ساراں محفوظ رکھے یہ موت تے خاتمہ کفر دے ہوگی یا ساری زندگی توحید دے نارے لیندارہ بے تے عشق رسول دے نارے لیندارہ بے تے مردے بے لے کافر باں کے مراہ تو جنت میں سی جی اس وقت سے یہ سارے علماء کا متفق کا فیصل ہے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے اُن دی ایمان تے موت نہیں آسکتی ایک مسئلہ اختلافی کھڑا کچھ امام ایازن کے بے نماز کافر ہے بے نماز کا جناس ہے اپنا جابے امام احمد بن حمدل رحمہ اللہ اور آج بھی حرم دے علماء دے این ادریجے وہ سارے حملی حملی مسئلت دے علماء اور امام احمد بن حمدل وہ عدن جلد جان پوچھ کے نماز حج کیے وہ بندہ مسلمان نہیں نہ اُدھا جنادوں تھی نہ اُسنوں مسلمانوں نے کبرستانی زفر کیتا جاتی کہ نہ اُس واسطے مدفرت بھی دعا ہوسی کیونکہ جنازہ کس دہوں دے جی جنازہ کس دہوں دے جنازہ واسطے پہلی شرط ہے کہ میت مسلمان دے میت کی عبی مونا بول سو میت کی عبی میت کی عبی کاثر دا جنازہ مشرق دا جنازہ اُچھا بول نہیں اسلامِ غیت پہلی شرط ہے تمام فقہ متفکر ہنفی شاپی مالکی حملی ساری دنیا دے علماتِ فقہ متفکر کہ مشرق دا جنازہ نہیں کاثر دا جنازہ نہیں مرتب دا جنازہ نہیں زندیق دا جنازہ نہیں جنازہ نہیں جنازہ واسطے پہلی شرط ہے کہ میت مسلمان ہوں گے اور مومنوں بے اور تو بولدہ کے ساتھ سے نہیں تو چھکی رکھتے ہیں تو اُن کدر ہی تاقیق کی تھی یہ پہلی شرط ہے بہرحال عرض کر رہی ہے نماز کے دے میں چھوڑے میں چھوڑے علماء دے فتوے جتے بھی ہوں میں اللہ لے رسول دا فتوہ بھوڑا دیں پھر میں منکرہ کس سیاتا متحمدن فقد کافرہ جس بندے جان بوجھ کے بلا حذر دے نماز بلکل چھڑ دیتی ہے فقد کافرہ فقد کافرہ اس بات سے یاد رج اور میرا بیان بھی جہنے جرد میں عرض کر رہی ہوں کہ اسلام دی حقیقتیں آئی کہ اسلام دی ہر چیزیں چھتے عبادتیں چھتے ذکریں چھتے نمازیں لگزتیں روزے بچے لگزتیں حتی کہ تباق تے چکر تے پھیرہ بھی لگزتیں حتی کہ خفا مروہ تے دوڑے بھی لگزتیں اسلام بے دوڑے بھی لگزتیں حتی کہ اللہ دانا لے کے تُسا سُنئے علماء کو لو کہ اُو لوگ بھی احسن جنہاں دی ہیک لات اس اُٹھتے پر دیئے دوسری لات اس اُٹھتے پر دیئے تے ہیک دبوں بچے گلے پاسے تے دوسرے دبوں مغرب ہلے پاسے تے آکھیا جاندہ ہے کہ اے محمدِ مصطفیٰ على مسئلہ چھڑ دیں جیڑا مسئلہ پہنو محمدِ مصطفیٰ پڑھایا اے مسئلہ چھڑ دیں اے مسئلہ ساڑھے مولویاں دے خلافے ساڑھے پیرہ دے خلافے ساڑھے بزرگہ دے خلافے سارے اکابرین دے خلافے اے دینا مسئلہ پیا دزدہ اے کلوہ محمدِ مصطفیٰ پیا دزدہ محمدِ مصطفیٰ تُو بے لے اہ حضرت ابراہیم تک کے بھی یہ مسئلہ نہیں کی تا ما سمعنا بہتا پل ملتِ آخرہ اے دینا مسئلہ محمدِ مصطفیٰ پیا دزدہ اے دینا مسئلہ محمدِ مصطفیٰ پیا د jsemتا اصلا بڑے بڑے مولوی سنننیں شام ڈا بچ بڑے بڑے پیران دے ویان سننیں اور بنی قریضا تی بنو نظیر بڑے بڑے علماء قطباء مفت کریم شیخ التورات شیخ الانجیل بڑے بڑے حلامی بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے حکابر بڑے بڑے سوپی آج تک اے مسئلہ کیا مولوی ری کی تا جینا محمد مصطفیٰ پیہ کر دے یہ کون آخ دیا اس بے لے دے لو اس وقت اے مسئلہ چھڑ دے برنہ ایک اٹھنو مچھرک دوڑا دے سا دوسرے اٹھنو مغرب دوڑا دے سا تیرے وجود دے دو تکڑے ہو جاسے تیہے بھی عورت مرد بھی نہیں لیکن اس مسئلہ پر چس اتنی ہے لذت اتنی ہے کہ اس لذت اور چس دے اس مستی میں وجود دے چیر جانا اللہ درد بھی محسوس رہی ہوں وہ جود چیرہ جا رہے ہیں اٹھانے بن کے کہ اوہ عورت پھر بھی پکیئے میرا دعویٰ ثابت ہوگی جا کہ جیسا حقیقی اسلامی اصلی اسلامی اُس دے ہر اتکام میں چلت جاتے ہر اتکام میں چمد جائے آج اصائی بات کا کر رہے ہیں لیکن چس کوئی نماز پڑھتا تے پچھا ہٹ کے آجے تے پوچھو کوئی نماز دی چس آئیے اس جب دی بھوکتا ہی اب ایلتی آسی چار چونگہ مار کے گیا روزہ رکھا اس چس کوئی نہیں ذکر اپنی طبیعت رو مجبور کر کے کر رہے ہیں لیکن ذکر دی او چس نہیں روزے دی او چس نہیں اللہ وہاں سے جھوڑ نہیں بڑھنا ایمے گال ہے یعنی اب بچو والی گال دے سو جو میں دونوں الہی دس کے جام کے جام ایمے گال ہے کئی اللہ علی بندے ہو سین جنہاں انہوں چاہت ساندھی یہ سیدے دی انہوں بھی لیکن اکثر لوگ انہوں دا حال ہے کہ انہوں نے چاہت سو تے لذت ہو کیونکہ اے سجدے دی شکل ہے سجدہ نہیں اے روزے دی شکل ہے روزہ نہیں اے حاج دی نکل ہے حاج نہیں جڑی حاج جائی اسے چسائی جڑا سجدہ آئی اسے لذت آئی جڑا روزہ آئی اسے لذت آئی جڑا اللہ دا نا لبنا ہے نا اسے لذت آئی اللہ دا نا آبیا دوبان تے سینے ونجھ ٹھنڈ پہ لئی سینے جمٹھاس مالوں ہوں دی آئی اور اس نے میں شباہت بیٹھ کر دیتے اس شباہت دے آخر عبادت جچہ ستان دی یہ کہ اندر حقیقت اسلام دی ہوئی ایمان دی حقیقت ہوئے اور ایمان دی حقیقت تیمان دی ترابت ایمان دی تاجگی ایک کنجھ نصیب ہوں دی یہ آتنو دسان اللہ دے رسول دا دسویا نسخہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا نسخہ اس نسخے تو پہلے گل سمجھ کہ ہر انسان وچھ دو قسم دے جذبات ایک جذبات حیوانی حیوانی جذبہ ہر انسان دے اوکے بے غصہ بھی کردہ تے محبت بھی کردہ کیے کردہ غصہ بھی کردہ تے بولو چونو غصہ نہیں آنڈا محبت کوئی ہے ہو جیہاں انسان نہیں جسے دو جذبے نہ ہوں محبت دا جذبہ بھی اللہ نے رکھے غصے دا جذبہ بھی اللہ نے رکھے ہر انسانی دو جذبے محبت تے غصہ سارا نوں آنڈا صوفیانوں بھی آنڈا نے غصہ جو بلکل صوفی اے بھی کہلے کے لئے این کابڑ بہنڈ ہیں جو الامان والا بھی اے لاغصہ آنڈا تے محبت بھی سارا بچے اے دو جذبے رکھے اللہ نے رسول فرمایا کہ انہا دو جذبانوں محبت تے غصے تے غصے تے جذبان انہا دو جذبانوں اللہ دی مرضی مطابع کر لے غصہ کر جتے غصے دی جائے محبت کر جتے محبت دی جائے انہا دو جذبان سنبھال لے انہا دو جذبانوں اللہ دے حکم دے تابع کر دے جذبہ غصے والا ہو بے غصبانی قوت ہو بے یا شہبانی قوت محبت دی قوت ہو بے انہا نوں تابع کر دے اللہ دے حکم دے جدہ اللہ دے حکم دے تابع کر دے تے انہاں اسلام دی حقیقت نصیب ہو بے سی عبادات دی جسا بے سی اسے وقت سے فرمائے اللہ دے حکم کے محبت تے غصے قوت قوت شہبانی قوت غصبانی اسے استعمال کنے کرنے اللہ دے رسول فرمایا من احب للہ من احب للہ وآبو غز للہ من احب للہ جس نے محبت کی تھی للہ اللہ دے بجا تکر کے بمن اور جس حد بھی نے بسا کیتا غزب کیتا للہ اللہ دے مونو اللہ دے بجا تکر کے اس دی محبت کسے نال تے اس دی بجا اللہ دی ذات اور اگر کسے نال دشمئی سے بغزے تو بجا اللہ دی ذات اللہ باست محبت بھی کیتی اللہ باست بغز بھی رکھا اللہ دے رسول دو لفظ ذکر کیتے ایک لفظ ذکر کیتا قد بجا دا حلابہ تل ایمان بجا دا حلابہ تل ایمان اس بندے نو ایمان دی چاست سا ویس اس بندے نو ایمان دا مزا آجا تھی عبادتہ مجھ سو تھی روضے مجھ جس نماز ات مزا اور ذکر اذکار ات مزا بجائے بے جب تک ایت اجز نہ خیال نہ کرسے اللہ باست محبت نہ کرسے اللہ باست خوصہ نہ کرسے اس بقی تک تیرا ایمان سلام بندہ ہی نہیں ایمان تیرا کامل ہوندہ ہی نہیں اسے باست امام محمد امام بڑے امام رحمت اللہ تعالی انہ دا کال باقی علم نے ذکر کیتا سید انور شاہ سید رحمت اللہ علی علامہ انور شاہ کاشمیری جیسا محدد اس نے بھی ذکر کیتا علامہ ابن حجر اسکرانی نے ذکر کیتا علامہ اینی نے امدہ تلکاری بھی ذکر کیتا اور علامہ تیبی اور شاہ عبدالحق محدد دل بھی اپنی مشکات دی شروعات نے ذکر کیتا امام کسی دن آئے امام پہلے جانے پھر من پہلے پھر الزہ نام بڑھ تصدیق عام طور مشہور ہے بھے کہ امام نائے تصدیق دل مشکل تا نہیں سمجھیں میں بہت تھکے بیٹھے پہلے دست اللہ کرے ضرور اے ایک رنگ ضرور آمان ہی لگی اللہ کرے سارا نوار توجہو کرو ایمان کسی دنائیں آدم علماء فرمین تصدیق دا لیکن ات تعبیر اندی ایمان نائے تصدیق تو ات 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 پہلے جانے پھر من نیت پھر بیان کرے اور تیسے نمبر تے اے بھی ضروری ہے کہ باطل تو براد اعلان کرے باطل تو کنزہ کرے کنزہ اعلان کرے کنزہ اعلان کرے براد دا یہ سارا جھگہ ہکی ہے تو ایمان کوئی نہیں اگر اعلان براد دا اعلان نہیں براد نہ سمجھو تا بائیکار تا سمجھ مذہبی بائیکار اگر مجھلک بائیکار نہیں بلتی بائیکار نہیں متارکت نہیں اس وقت تک لکھ دا کر ایمان دے یہ سارے ایمان پہ حق دینی ایمان نہیں ایمان باست متارکت ضروری ایمان واسلے براد ضروری ایمان واسلے ہر باطل تھو براد ہر بیتی تھو براد ہر مشرق تھو براد اس تو متارکت ضروری اگر کوئی عدمی آتھے میں منیابی دین محمد دین پھر اقرار بھی کرے لیکن براد نہ کرے متارکت نہ کرے امام محمد فرمان دن علامہ انور شاہ سے فرمان دل علامہ تی اور علامہ شاہ بخاری ابن حضی علی فرمان دل یہ بندہ مومن نہیں ایمان دی شرط ہے پہلے سمجھ پھر من پھر زبان نہ بول حضہ نہ اقرار حضہ نہ اقرار ہے اور تیسے نمبر تی عملی متارکت کر ہر باطل دیکھو جب تک عملی متارکت نہیں اس وقت تک تو مومن نہیں بڑھ دی اے موڑ بڑا اوکھ ہے تو جو ہے من احب للہ و اف غز للہ یہ میری گل نہیں یہ امام کائنا دی گا من احب للہ جس محبت کی تی کس وقت تے کس وقت تے بغد رکھا کس وقت تے اچھا بول سو تے میں آیت دی رہا سن اللہ وقت فاقج استق مال ال ایمان دوسری حدیث ہے جہ استق مال ال ایمان اس ایمان کامل کر لے حقیق اسلام اور بجد حلاوة لے ایمان اس رو ایمان دی چاہ ساسی عبادات دی چاہ ساسی اور چاہ سی تے کھڑی یہ صحاب رسول دی اللہ نے تعریف کیتی قرآن مقدس اور یہ ہو جی تعریف کیتی کہ کائنات ایک مثال نہیں ملی اللہ نے پتہ صحابہ دشمن بتے رہے ہوں بڑے دشمن ہوں اس وقت جیڑی شان اللہ صحابہ دی قرآن بیان کیتی خدا دی قسم دوسری قرآن پڑھو نہ انبیاء اللہ نے واقعات بیان کیتے صحابہ دے اصاب بیان کیتے انبیاء دے واقعات قرآن بیان کرتا اور صحابہ دے اصاب تجیرے انبیاء دے اصاب ذکر کیتے نا اکثریت اگر کر رہی اکثر واقعات انبیاء دے بات صفح ذکر کیتے اے میرا جمعہ نہیں بھولو نا اللہ نے آپ صحابہ بات سے بھی لفظ او بیان کی شان تے مرتبے دفع کی لیکن لفظ آیا ہے میں مثال دے رہی قرآن دے طالب علم تے مق بھی نہیں قرآن پڑھ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل دی شان ذکر کیتا کہ آتینا ابراہیم رشدہ آتینا ابراہیم رشدہ ہم نے ابراہیم کو رشدہ عطا کی جاتے رشدہ ہو رشدہ مانا انہیں پکا ہمنا مسلے تے رشدہ کی مان مسلے تے بولو اسے ہی مسلے تے کہ پہلے جاتے اچھی سبحان اللہ پہ گردے انہیں بولو ہی نہیں انہیں بولو کا مسلے تے پکا ہمنا رشدہ ہو تیجڑی ہو گر اضافت ہو گئی ہے نہ اس رشد اور کمال دے ہوتے اتنے پکے اتنے پکے آگے چلے گئے پر مسلے تے سودہ بازی نہیں جیتی اتنے پکے باپ سے سامنے آگے مسلے تے سودہ بازی نہیں گھار چھوڑیا مسلہ نہیں چھڑیا بادشاہ نالتکر کون نالتکر باپ نالتکر گذی نشینہ نالتکر علماء نالتکر بکردے بڑے مذہبی گروہ نالتکر ساری کائنات نالتکر لے کے آگ میں جانا برداد کر رہا لیکن مسلہ بچ نرمی نہیں جیتی آتینا ابراہیم رشدہ لفظ کے اسے مال کیتا رشدہ آیا صحابہ دنمبر کہ فرمایا علائکہ عمر راشدون اسے علام دے چھوڑا رشدہ ہو علائکہ عمر راشدون راشدون دا مانا امام کرتو بھی کیتا بڑا عجیم مانا فرمان دن رشدہ اس چٹان ہوا دن پتھر دیو چٹان او پتھر دا بھی چٹان جیڑی اپنی جھاں تو ہلے نہیں اپنی جھاں تو ہلے نہیں تیل اللہ دنیا لیکن اتنی بھاری چٹان جیڑی اپنی جگہ نہ چھوڑے اس نو عربی بچ دن رشدہ اور راشدون دا اللہ پر اسے وجو نکلا فرمان رشدون دا مانا الاستقامة والحق مات تسل بھی راشدون دا مانا ہدا نہیں الاستقامة والحق حق تے پاک جانا مات تسل بھی یہ کہ جذبات بھی چھنڈے را من جذبہ بھی چھنڈا نا بھی ہر وقت تیلے حق تے پکن دا مرابی انجدہ پکا بھی جذبے بھی ان کتاب بھی جذبے بھی چھنڈا چھنڈا اولائے کا حمر گال نکال اینا پکا ہمنا پکا ہمنا اولائے کا حمر راشدون یہ سارے صحابہ ایک اون راشدون سارے دے سارے راشدون حضر یوسف دے مکان تے ذکر کی تا قرآن نہیں لے نصر پان حس بل فاش کہ میرا پیغمبر یوسف معصوم پیغمبر وہ اپنے مکان تے کھڑا رہی گناہ حضرت یوسف آلے پاس آمر لگا گناہ کس آلے پاس آمر لگا حضرت یوسف ہوتے رہی جو رہے نبی ہونے معصوم میں حضرت یوسف اتنی الان الائی گناہ تور کے آمر لگا کہ اللہ فرمانے لے نصر اصا گناہ نو دھکا مار کے پیچھے کر دیتا ایا اسمت دی بار گناہ آمر لگا اصا گناہ نو پیچھے کر دیتا یہ حضرت یوسف دی صفائی بھی ذکر کی تا اگرچہ مقام اسمت ہے اسمت دی بیان پیغمبر معصوم معصوم اور معصوم دا فرق ہوندے معصوم ہو ہوندہ جینا گناہ کر نہیں سکتا معصوم ہو ہوندہ جز دی ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا معصوم تو گناہ ہوندہ نہیں معصوم دی ذمہ راندہ نہیں محفوظ دی ذمہ تی معصوم کو ہوندہ نہیں ہوندہ خدور نہیں اور معصوم دی ذمہ راندہ نہیں فرمایا او تی سمت دا مقام لیکل مقوم ہو بیان کی تا فرمایا جینا ایمان دا مامل کر رہا الیکم الکفر بل فسو کا بل اسیان اللہ نے فرمایا حبب الیکم ایمان ایمان نو ان رچاد اصحاب رسول دا سینے ان دا رچاد ایمان 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 تا ذکر کیتا کامل ایمان 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 اللہ نزل آسن الحدیث اللہ فرمایا سب تو سوڑا کلام میرے آسن حدیث سارے کلامت سوڑا کلام میرے اتنو بیک جس رب پابندی لادیتی لا تکول رائے نا اور رائے نا اکھن دی اجازت نہیں حالانکہ صحابہ دی نیت بھی تھی نیت بھی سچی لیکن لفظ لفظ بی بی احتمال دوسرے پہ پیدا کر دی اللہ اس لفظ نبی سے ذکر کیتا انہ کا میت بھی فرمایا دوسرے مقام تھی ماج اللہ لبشر من قبل کل خلد آفا ام آفا ام مط آفا ام مط اسے مقام تھی ذکر کیتا مام محمد اللہ رسول قر خلق من قبل رسول آفا ام مات ات مط ام محمد محلو اقرب پڑ محلو آدھ انہ آفا ذکر کیتا drie انہ حمد مط ام بکھر کیون نہیں کیتا بکھرا بکھرا کیون ذکر کیتا کٹھا کیون ذکر کیتا معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور ہے امتی کی موت اور ہے میں آکھے اور کے بے آکھے نبی دی رون نہیں نکل دی کہ امتی دی رون نکل بین دی یہ عوام عدیس سبحان اللہ ساڑھی عوام بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاکستانی عوام اُتھے ساڑھی اسلام آباد ایک محلوی آیا اُس جڑھیاں گالاں کڑھیا نا اُن میں تھی آکھ نہ آسکتا تُسری سنیا اُسا اُسا وہ ماں دی گال کڑ رہی ہے تے بیند دی گال کڑ رہی ہے یادن سبحان اللہ سبحان اللہ اُمہ بیندی کا گالہ کڑ رہا کر دے یادن کہ سبحان اللہ کیا بات ہے اے بھی یاد ہے کہ سبحان اللہ اِنَّاکَ مَيَّتُمَّا اِنَّاہُمْ مَيَّتُمْ نَا مَانَا بِقُو اِنَّاکَ مَيَّتُمْ بَكْرَا اِسَاسِ ذکر کیتا کہ نبی دی موت ہو رہے تے امتی دی موت ہو رہی اوہ اور کے بے نبی دی رون نہیں نکل دی تے امتی دی روح ایمان نل دس ای ہو جی آقیدہ رکھانا بے مسلمان اقسان اچھا بول اچھا بول کی اقسان ہے زندگی کے نہیں ٹھڑے دن نل سوچ اے اللہ دے قرآن جو فیصلہ کیتا اللہ یتوکفل انفصہ ہی نموتیہا وَالَّتِي لَمْتَمُتْ فِي مَنَا مِهَا فَيُمْسِ قُلْ لَتِي قَزَا عَلَيْهَا مَعُوتِ اے قرآن دا فیصلہ ہی الف انفصہ نبی بھی بلی بھی شہید بھی اللہ فرمائے جستے موت آبے اُس دی پوری پوری روح لے لینا پوری پوری ہن لے کے سویوم سٹھ اُس روح نوٹک لینا اے روح کیامت تک اُس جسہ میں جو واپس نہیں آن دی اللہ جڑے روح نکلے انبیادی شہدادی اے روح میندیہ کی تین جسہ میں تنیاں دیا فرمائے جا عَيَّةُ حَلْ نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّا اِرْجِئِ الْا رَبِّكْ رَاضِيَةً بَرْضِيَّا وَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي وَدْخُلِي جَنَّتِي عَيَّةُ حَلْ نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّا انبیادیہ پاک روحا شدیقیندیہ پاک روحا نفوسِ مُطْمَئِنَّا دیا رُبَا اللہ فرمائے جل اے بلے ہاتھ پاندر فرکتے کہ حَلْ اِرْجِئِ الْا رَبِّكْ لوٹ اپنے رب دی طرف اور اُسْتے جا اُسْتے ہور بندے بھی ان اُنہا بندہ بھی داخل ہو جا مولوی تے بھی ڈنڈی مارے آ اللہ فرمائے وَدْخُلِي جَنَّتِي جَا جَا پاک روح میری جنت ہی داخل ہو جا سورة النالف فرمائے تَتَوَفَّا هُمُ الْمَلَا اِكَةُو تَيِّبِي تَتَوَفَّا هُمُ الْمَلَا اِكَةَ تَوَفِّ دَمَانَا اُنْدَنِ اَخْضُ الشَّيْ وَافِيَةَ اللہ فرمائے دیں جلے بلے فرشتے ہندرنا پوری پوری رولہ مناستے کوئی کرانٹ بھی پیچھے چھوڑ دے کوئی تعلق بھی پیچھے چھوڑ دے پوری پوری رولہ مناستے تَتَوَفَّا هُمُ الْمَلَا اِكَةَو کس دی روح تییبی تییبین دی روح تھی امام کائنات تییب ہیں یا نہیں مندین ہم قرآن پڑھا اَتْتَيِّبَاتُ لِتْتَيِّبِي اِنج بھی جتین نابی تَفْتِبُ تَحَيَّا وَمَيِّتَا سب تُو بڑے اَتْتِجَبِ ہِن محمدِ مُسطفیٰ تیبان دے سردار دے سیدر محمدِ مُسطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلے تیب دوگان دی روح کر دا اس ویلے میرے پریشتے آن دے پوری پوری روح لے کے جان دے کہ آخ دے کے اُدْخُلُ الْجَنَّةَ اس جسم تو نکل دے جنت میں داخل ہو الْجَنَّةَ اللہِ جنت کی تے مولوی تیویڈنڈین ہمارے فرمایا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُمْتَحَا اِنْدَحَا جَنَّةُ الْمَعْوَا صِدْرَةُ الْمُمْتَحَا تُو اُتْتِهْرِنِ جَنَّةُ الْمَعْوَا جَنَّةُ الْمَعْوَا دا حدیثہ بخاری بھی چھے مسلم بھی موتہ مالک بھی دس حدیثہ اور سئیسا نظر اللہ دے محبول صلی اللہ علیہ وسلم خود اخیر بکتے آپ نے اپنا ہتھ مبارک اُتتے جایا دفن کی چھے اسے جھا دے تل لے کیونکہ ہاتھ چاہے نا آپ دا وجود مبارک دفن ہوئے اس جگہ دے تل لے ہاتھ کتے جائے اُچھا بو ہاتھ کتے جائے کدھر چاہے نہ با سک پھر بیعت فرمایا چھات تالے پاسے ہاتھ چاہے نا اُتتے یہاں پھر میں نے اللہمہ الہکنی بر رفیق العالی اللہمہ افعالو کر رفیق العالی اللہ میں تیرے کلو رفیق عالی پیا منگ دیں یہ رفیق عالی کہ میں بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی اے اوہ یا بدخلی فی عبادی رفیق عالی کا سبال کیتا اور پھر میرے محبوب خود بزاد بھی کر دیتی فرمایا اے رفیق کے عالی ہے کیا اے جنت دا مقامی اسے باتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حالی فرمادیا یا ابتا من جنت الفردو سے مہدے اللہ دے رسول خود فرمین دن میں جنتی سیر کی تھی میرے نال میکائیل بھی آئی تھی جبرائیل بھی ان تیری قسمتیں ترائے معصومن دی گل جبرائیل بھی معصوم میکائیل بھی بول 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 میں اپنے موضوع تھی آمان جبرائیل بھی معصوم تے میکائیل بھی معصوم تے حضرت محمد مصطفی خاتم المعصومی سارے معصومن دے امام تے خاتم آخری معصوم تے ترائے معصومن دی گل اشاتیوں تونوں مبارک ہو گئے دھوارڈے عقیدے تے دس خط ہیں ترائے معصومن دے اس مقام تے وہاں نو لوگ دس خط بگیرن مولویان تے پی رہے ساڑھا عقیدہ ہوئے جتے خاتم المعصومین دے بھی دس خط جبرائیل دے بھی دس خط تے میرے قائیل دے بھی دس خط اینہ دے درجے تا کوئی ہے تا لے آدھا خط بکھاتا سمجھیں میری کال یہ صرف اشات التوحید دی قسمتے چاہئے تائے معصومن پھر میں نے ایک میں بلڈنگ بیکھی پچھا اے کس دی بلڈنگے لیمان حاضی ہی اے کس دیئے انہاں کے انتلک اگے چلو جی اگے بلڈنگ بیکھی میں پچھا اے کس دیئے انہاں کے انتلک اگے چلو جی اگے میں ایک بلڈنگ بیکھی مثل صحاب اوہ اتنی اچھی آئی جب میں بدل اچھی ہوں دے ہو بلندی تے بلڈنگ بیکھی تے میں پچھا اے کس دیئے جبریل تے میقائل دویں بول پہ انہاں کے جڑی جناب پہلی بلڈنگ بیکھی نے نا اوہ آم مومنہ دے روح دیا رامن دی جائے دار و آمت المومنی تے جڑی دوئی بلڈنگ بیکھی نے اما حاضحی فدار شہدہ اتھے شہیدانی روح راندی یہ کتھے راندی جنت ہے یا زمین دے تلے جنت ہے اے بلڈن شہیدانی روح دے رامن دی جائے اے جڑی تری بیکھی نے حاضح منزلوں کا یا رسول اللہ اللہ دے رسول تھواری بلڈنگی اتھے ان جملہ سننے آلہ اللہ دے رسول فرمید دعانی ادخل منزلی میں ان ذرا چھوڑو میں اپنی بلڈنگ تب ایک لما کس نواں کا جبریل تے میں کہی لپرمایا بلڈنگ تب ایک لما دوئیں معصومہ کر لگے کالالا اندر کسی داخل نہیں ہو سکتے کیوں انہو قد بکیا لکا عمر ہالے تواڑی عمر باقی ہے آپ دے عمر کتنی ہے کتنی ہے 33 سال ہالے تواڑی عمر باقی ہے فالہ بس تک ملتا اللہ دے محبوب جدا تواڑی عمر ہو ویسی نہ پوری تسان اس بلڈنگ کے چاہے سو عمر پوری ہو سی تا کس بلڈنگ کے چاہے سو 33 سال عمر پوری ہوئی آپ دے موت آئی جبریل تے میکہ علا دن جدا عمر پوری ہوئی تا کس تھی آسو اس بلڈنگ کے چاہے اللہ ہی اللہم اسعالوکر رفیق العالی اللہم الہکنی بر رفیق العالی اور اسے نوہ حضرت فاطمہ فرمائے جا ابتا من جنت الفردو سے مابا جز دیبارہ اللہ دے رسول فرمایا تک فہو عرش الرحمان میری اس بلڈنگ دی چھت تے لنٹر اے رحمان دا عرش ہنے اللہ دا عرش ادی بلڈنگے میں آزا مولویوں خوف خدا کرو امام موسیدی گلدہ سیکھ رہو اللہ دے رسول وفاد دے بعد مدینہ منبرہ بچ بھی زندہ نہیں زمین دے کسے حصے بچ بھی زندہ نہیں آپ دا پاک کے طیب وجود مدینہ آلیہ دی پاک قبل بچ تروت آزا موجود دے اور آپ دے پاک کے مبارک روح بدنے چون نکل کے جنت الفردوس رفیقی حالہ اس مقام تے فائز ہے اللہ دیا نعمتہ نال متلزد بھی ہے اللہ دیا نعمتہ بچ مچمچبول بھی ہے قیامت تک یہ میں کسے دی روح انتے بدنے موت دے بعد نہیں ہوں دی امام کائرات دی پاک روح مبارک روح طیب روح نفس مطمئنہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے روح مبارک بھی مدینہ آلیہ وچ مدکون جسم دے اندر داخل ہو سی اللہ علیہ وسلم دے روح کہ جیہاں سے موت تو بعد وقت روح آگئین اسی آیت قرآن دا منکر ہے کتنا؟ ہاں خیال کرو کہ یاد دنا سے کوئی نیجی فروی مسئلہ ہے اسی آیت قرآن دا منکر ہے اور سری نصود دا منکر ہے اس آیت سے جناک دا روح نکلی نہیں جا وقت آگئی ہے ان نرہ قرآن دا منکر ہے اور اللہ دے کتاب دا منکر ہے جس دے کل پوچھتے کل دلیل کے روح آگئی ہے اکی تو آدھ روح فی جیسا دہی اے دلیل آرہی ہے تھک تا نہیں گئے میں تھوڑا گلی بدلی یہ تھک کیا ہوتا دستو محمد اپنی لین تھے آگئی ہے چلو ختم کر دیں میں آپ تھکے سبجھو کھا اکی تو آدھ روح ہو جیلے بلے بندن دفن کرو نا جی تا فرشتے اللہ فاک از دی روح نوز دے جسا مجھ واپس کر دیں دیں تے منکر نکیر آبین دیں جیلے کافر ہوئے تو اس نے مار دیں دیں ہاں تھوڑے مار دیں آیا کے روایت آگئی نا کافر دی روح لوٹ دیں لہٰذا نبی کا برامی زندہ ہے اہ دلیل ہے کافر دی روح لوٹائے لہٰذا رکھے لکھن دیں آم اجازتیں جتنے لکھ سکتے ہو لکھو اور اے میری تقریر دے بعد کھڑے ہو کے سوال کرن دیں بھی اجازتیں اوہ کھلی آم اجازتیں اس وقت میں ذرہ تبجھو کر اکے اوہ کافر دی روح بلان دیں میں آکے مولویہ قرآن اکدہ فجم سے کل رتی قضا علیہ الموت روح نہیں آن دیں کہ تو روایت کی تو گھڑی ہے تزیسنز پر کھڑا کڑیا جو بیکیا نا مولویہ اکدہ سویچ ہک راویے منحال ابن عامرو میں آکھے کون آیا کے بڑا نیک آدمی ہے بڑا سنپی تے بڑا سچا صرف ہکو تھوڑا دیا لکس آئی کہ تقدیر دا منکر آئی کی آئی ہکو تو فراز ہو تقدیر دا منکر میں آکے اکفار الملہدین اٹھا سید علامہ انور شاہ کاشمیری اللہ دیا کروڑا رام کاؤمن علامہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دی اسے فرمان دن اکفار الملہدین دن سارے علمائے جو بندہ متفقہ فیصلہ تقدیر دا منکر کا فیرے تقدیر دا منکر کے پر تقدیر دا مسئلہ ایمان اللہ ہے کی نہیں وہ جو اللہ مولوی پڑھانا ہے ایمان مفصل اے طوزہ نالا دے ہو ایمان مجمل ہو مجمل مجمل اسے چی تقدیر دا مسئلہ کھڑا کے نہیں کھڑا تقدیر دا مسئلہ ایمان اللہ امنحال ابن امنا راکھے تھوڑا جیąھ ا تکیر دا منکر شیخ الحدیث صاحب آگئے بڑے ہی نئے قادرین بڑے ہی بزرگائی باب کی بڑا نمت ہے اچھا بول اچھا ایمان آلدہ سے سیادہ کی عقید ہے کہ ایک قرآن اصلی ہے شیعہ دی دو ہزار روایت آدھی اے اوہ قرآن نہیں جڑا محمد کے نازل ہوئے اے قرآن اصلی نہیں دو ہزار متباتر روایت ان کو شیعہ کے روح بالان دیئے تو اس نے ارمان ہی کوئی دی کیونکہ اوہ تفجیل سے قلطی قضا علی الموت اسنوں اصلی قرآن ہی ان سے بھیدہ اوہ اگر آنکھے تو دہاک پڑھ دے تجیڑا بندہ آکے ایوہ قرآن محمد مصطفیٰ کے نازل ہویا جس میں تحید کریئے جس میں تحید کریئے اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلَكَ الْمَيِّتُورِ ثُمَّا اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تُبْعَصُورِ ایوہ قرآن محمد عربی ترازل ہوئے جس میں تحید کریئے فَئِذَنْ نُفُوسُ وَذُبِّ نَتْ جس میں تحید کریئے اللہ نے فرمایا اَنَّ اللَّهَ يَبْ حَسُو مَنْ فِي الْقُبُورِ جب اَبْ دَمَانَا اُنْ دَمَانَا بَاسْ بَادَ الْمَوْدَ مَانَا رُو نُجِ سَمِتْ بَاپَتْ کرنا اور اَوْسِ جَوْمُ الْبَاسْ آزَا جَوْمُ الْبَاسْ اَوْ قِیامَتِ دِن وَمْنِنِ تَحْلِ بَاپَتْ نہیں آسکتی جیڑا بَدْ اِسْفُورَانُ نُوْ اَسْلِ بھی آتھے تِباستہ تے روج سمیت آبھی گئیے اس دن آلزہ بَدْ بَخْتْ کائناتِ تِبِلْنی تَلِتَ اُسْفَادَ نَيْ آگا لیا مسئلہ ہی ہے اُسْفَادَ آبھی تِبھائی جا مسئلہ ہی ہو جی اور ایک محلومی پی آواز کریں اکر نبی زندہ ہوندے اکر دلیل اُسْفَادَ اگر نبی کے موت آگئی تِبی بیاں اگے نکاح کیوں نہیں کیتا یہ دلیلہ ہوندی ہے سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ہے جے نبی تِب موت آگئی تِبی بیاں اگے نکاح کیوں نہیں کیتا جے بی بیاں اگے نکاح نہیں کیتا نہ پتہ لگیا نبی زندہ سُن لے جو دلیلہ بی بیاں اگے نکاح نہیں کیتا میں ایک محلومی سے گلنوں سوچ زندہ اُمتی بھی ہوئے تِبی بی اگے نکاح نہیں کر سکتی زندہ اُمتی بھی ہوئے تِبی بی اگے نکاح جے نبی زندہ ہوئے بی بی نکاح نہ کر سکتے کمال کہیں دا شان کہیں دا اُمتی بھی زندہ ہوئے مولوی بھی زندہ ہوئے اُمتی بھی اگے نکاح چاہے محلومی عمرے تے چلا جا بے سعودی عرب چلا جا بے پانچ سال رہ بے چھ سال رہ بے دس سال رہ بے اُمتی بی بی اگے نکاح نہیں کر سکتی جے نبی زندہ ہوئے تِبی بی اگے نکاح نہ کر سکتے تک کمال نیا بڑھندہ شان نیا بڑھندی نبی دی شان تاں تاں شان منے سے جو عقیدہ اشاعت التوحید والاؤں بے تاں نبی دی شان زہر اندیئے اور عقیدہ بے اُمتی زندہ ہوئے بی بی اگے نکاح نہیں کر سکتی نبی تے موت بھی آ جا بے تاں بھی نبی دی بی بی اگے نکاح نہیں کر سکتی اے کمال ہے نا اے کڑی تُو بڑھائی پھر تکو قرآن آقا نبی دیاں بی بیاں تو اڑیاں ماما تے ماما کسے چل اُمہاتوہم ماما کسے چل تمام محصرین اس مقام تے لکھا تھی حرمتِ نکاحِ حِنَّا حرمتِ نکاحِ حِنَّا اللہ نے فرمایا لاستن کے ہو ازواجہ ہو اتیت نسکتی موجود ہے مولانا نسکتی موجود ہے اور نسکتی دی بجا بھی اللہ نے بیان کی تھی انہوں نے عدب تے اترام ماں والا کرنے بیوی والا نہیں کرسکتے ماں علا عدب تے ماں علا اترام وہ کرنے اشوا سے فرمایا نبی اولا بالمومنین حقو بالمومنین اے سارا ذکر کستا لیکن جتے نسکتیوں میں اُتھے چھوکے چنانچے چل ہی نہیں سکتا اُتھے چھوکے چنانچے نہ کر یہ چھوکے چنانچے کرتے نہ تے تیرے اگے جائے گویا اگر مگر چہویا تھا تیرے اُتھے بریکہ پھیل ہوگی اور ہم میں دعا حت بھی کامل لگا نبی زندہ نبی دی بیوی اگے نکا تے شہید بی زندہ شہیدی بیوی اگے نکاسی ہو کر گئی اگر وجہیں زندگی اللہ تے حیام تے فر شہیدی بیوی بیوی اگے نکا نہ کریں شہید بھی زندہ تھا شہید بھی بھی اگرے کاسیوں کی تھا ایتھے چنچے چنچے گھریاں ایتھے بریکہ فیل ہے ایتھو ہی پکڑ بہت چل دی گدی بلکل ہی پنچھا نہیں ایتھو ہی پکڑ خیر آہن میں تروں رزدہ پہلی تا چیزیں وجہ بیان کرنے دی ضرورت ہی نہیں اللہ دے قرآن در سے ہے کہ میرے نبیدیاں بیویاں توڑیاں ایتھے مولویاں نہیں دست دے ایتھے کل کوئی غلطی کار کھڑا ہوگی انہوں نے آنکھوں بھی قرآن دی نسٹ موجود ہے جو ماما توڑی ہوتے حرام کیتی ہیں تی نبیدیاں بیویاں توڑیاں مام ہیں تی ماما توڑی ہوتے حرام ہیں لہذا مانا لکہ ہندہ ایتھے مکتدی اٹھ کے پشدہ چاہتے ہیں حضرت مولانا صاحب کیے دو دلیل دیتی ہیں لیکن مکتدی آدم سبحان اللہ پھٹیاں بھنگ دیتی ہیں تی دلیل دے دیتی میں آنکھا ذرا اگے چل آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا اے ذرا اپنی دلیل دا حشر بھی ویب پہلی چیز دے میں ذکر کر دیتی حیات علت نہیں بن دی یہ حیات علت بنے سے کمال نہیں بن دا یہ حیات علت بنے سے شہید دی حیات دے نقض دا جواب نہیں بن دا یہ حیات علت بنے سے پھر جز دی حیات ہووے جتے باتواڑا کی دا ابو جال بھی قبروی جیندہ کافر بھی قبروی جیندہ ربیتہ بھی ہو پڑ دے اور جو کافر دی روح بھی آگئی ابو جال عطبہ شہبہ اور سارے منافقین ہندو سکھ مجوسی اے بھی سارے قبروی جیندہ پھر تک اسے دی بیوی بھی اگے نکانے کا سریعہ اسے باتے بزرگ لکھا کتاب رحمت کائنات بزرگ بڑا لکھنے آنا آدھا کے کفن چور جو چوری کی تینا مردہ پیچھو لگیا کفن چور اگے تی مردہ پچھے یہ سناویا نہیں واقعہ اچھا نہیں سنیا پچھے اگیا کے مردہ دا گھر نیڑے آئی مردہ اپنے گھر گیا اس نے رات گھر میں گزاری سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا آئیت تھے کوئی شک پوندہ پیتھے گل کچھ ہو رہی بچوں گل کچھ ہو رہی ساڑھے دھرنے آلے مولوی آزر بچوں گل کچھ ہو رہی اس لئے سمائے نہیں آنے پہ بچوں آئی اکی کرو رہی بچوں گل کچھ ہو رہی بچوں اکی کرو رہی آدھے بچوں بچوں گل کچھ ہو رہی وہ بعد ہی سمجھ جائے بھی بچوں گل کچھ ہو رہی یہ تے جلے سارا پہنچا لاہور یہ تے بچوں اکی کرو رہی یہ تے گل بچوں کچھ ہو رہی توانو نہیں سمجھ جائیں گل بچو کچھ ہو رہے خیر بھار ہا تو مینا نہ کہا یار کمال اے جو تُسا اے دیاں دھمکیاں دین دے ہو بھئی تعویز لکھا تا ہند کر دے ساں تے سادھا فالانا بابا پتر دین دا تے فلانا ہند کھوٹیاں کسمتا کھریان کر دا تے فلانے حضرت صاحب اگر تعویز لکھن نا تے دوبی ہوئی تر پے گی تے تیرے پتر آ جاسن میں کہ سارے گدیاں لے یہ سیال شریف بھی بھکھی شریف بھی یہ سارے گولڑا شریف بھی یہ سارے گدیاں لے مل گئن پیر بھی مل گئن تعویز آلے بھی مل گئن اور یہ سارے مل کے تے ہک بندے دے اپنا اسیپا لمان باستی انا دھرنا دیتے کیے دیتا نہیں جے انا دے واس سچ انا دے تعویز آم بیچ انا دے واس سچ انا دے کبران لگ کوئی تھوڑا جیئے ہی باس لگ دا تو دھرنا دے میں ایک پرچی لکھے دا انہوں دے تعویز چل دے تو آڑے اٹھے تو آڑے اٹھے تعویز چلیں فار فار روزی دیکھا بلے بلے اور انہوں دے تعویز کتے بھی نہیں چل دے میں آکو کشمیر ہی تو آڑا تعویز کم نہیں آیا اُتھے پاکستانی فور پہ لڑ دی نہیں تب مودی تھے کوئی تعویز سٹوا اس سے کوئی عمل پڑھوا تو آڑا تعویز ٹرامپ تے کم نہیں آیا اس سارے تعویز سے گدی آلہ ناکو بھی ٹرامپ تے کوئی دم پاؤ ٹرامپ موزی باندر شیطان اس سے تو آڑا تعویز کم نہیں آیا وہ بیت المقدس رو بھی ہو جارن لگ گئے اتھے بھی تیرا تعویز کم نہیں آیا افغانستان کوئی تعویز کم نہیں آیا پیر تیسٹر تیعویز سے تیرے وزیفے کم نہیں آئے تیرے جیرے دعوے کردہ بھی میں ہند لکھا تھا ہندین ساتھ پاری میں سی میں آکے طاقت تظہر ہو گئی اگر تیرے تعویز کچھ خشوہ دھن دی رانہ سناولے ستیپا تیس کرامنا ستے دبامنا ستے کچھ تعویز لکھتا دھرنا باران میں کی ضرورت ہے بیچ گل کچھ ہو رہے سمجھ آگئی ہے آہ واپس آجا بچو 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 کون بھی عجیب ہے اور میں آکھا علت بیان کر دی ضرورت نیم اللہ یہ علت بیان کرنی آنا آمین نبید صحابی تو کچھ رہے میں حضرت حضیفہ اے میرے نبید صحابی ہے اپنی بیوی نواغ دے لاکسہ زبا جی با دی میرے بعد میں اگر مر جاما میرے بعد اگے نکاہ نہ کریں کیوں میں سنیں اللہ دے محبوب کو لوں کہ جس بیوی دے دو خامد و بین وہ دوسرے خامد نال جنت جاسی جس دے دو خامد و بین وہ دوسرے خامد نال جنت جاسی اگر حضرت حضیفہ فرمانن لحظہ لے کا غرے بازواج النبی یا بجائی اللہ نے نبید یا بیویان امت حرام کر دیتے ماں حکم دے کے حرام کر دیتے کیوں لی انہ ازواجوہو فی الدنیا ازواجو فی الجنہ اس باستے کہ میرے نبید یا بیویان دنیا بیویان جنت بھی آدیا بیویان جنت بھی جو ہے ہو رکھو اکھے وراست کیوں نہیں تقسیم ہوئی امت دلائل حیرانوں کو امپر حضرت سبحان اللہ کہدے نبید موت آوے تا وراست کیوں نہیں تقسیم ہوئی نبید اگر موت آنی تا وراست تقسیم ہوندی اے ان دیاں دلیلہ کہ ماشاءاللہ اپنے آپنوں پہ وہ بندیت ہامنوائی کہ چنگے بھلے مشہور سکالر پہ پیش کرتے کہ تیوں درہ کفا جو کر ادھا نبی کہ موت آوے کہ وراست کیوں نہیں تقسیم ہوئی میں آکے وراست تقسیم ہوئی تو ہر حصے میں تا نہیں آئی تو وہ نہیں سمجھا خدا آدھی قسم میرے نبیدی براست تقسیم ہوئی یعنی براست ہے یا تقسیم ہوئی وہ تیرے حصے میں چاہاہاں کیونکہ براست قسنو مل دیا جدہ نصب ثابت ہوئی باپ تو کہ نبیدی براست قسنو مل دیا جدہ روحانی نصب ثابت ہوئی کہ براست ان یہ ترکے دی اللہ کے رسول دا ترکہ پہلے سمجھ ترکہ کیا ترک تو فی کم ترک تو فی کم فرمایا لوگوں میرا ترکہ دو چیزہ نے اولو ہما کتاب اللہ بسنت نبی یہی میں محمد مصطفیٰ دا ترکہ مال نہیں زمین تے پراپرٹی نہیں نہ میں زمینہ باستے آیا نہ مال کمامر باستے آیا میں تے کائنات نوں دنیا چھڑا کے رب تک پوٹامر باستے رب تی مار پتے پہچان کرامر باستے آیا اس واسطے فرمایا معاشر الانبیاء اسا نبیہ دی جماعت لا دورت ہو ما ترکنا صدا کا اساڑا مال اچھ براست نہیں ہم دی ساڑی جڑی براستے وہ ساڑا ترکہی کتاب اللہ اللہ دی کتاب میں محمد مصطفیٰ دی سنت اے میری ترکہیاں او میعا کیا میرے محبوب دی براست تے ترکہ کتاب اللہ بھی میرے کولے سنت محمد مصطفیٰ بھی میرے کولے میں نو براست مل گئی نہیں کیونکہ میری نسبہ ثابت آئی تیری نسبہ ثابت نہیں اسا سے تیروں نہ کتاب اللہ ملیئے نہ سنت محمد مصطفیٰ ملیئے تو المحمد چاہ کے بھی افر دے براست تقسیم نہیں ملیئے کے نہیں ملیئے ایک اوے میراس مصطفیٰ سنت محمد مصطفیٰ کے بھی براست وہ بیچارے سچے انہوں نے نہیں ملی چاہے میں آکے ایک گالبی چوہور بھی لب گئی توجہ ہے نا اچھی طرح توجہ ہوئے آکدہ جے نبی میت ہووے تا براست تقسیم ہوندی نبی زندہ ہووے تا براست تقسیم نہیں ہوندی میں آکدہ مطلب اے نکلا کہ تم بھی مالی براست دا قائلیں ایک گروہ اے آکھا لگا نبی دی براست صحابہ غصب کر گئے انہوں اوہ بجا بجان کی تھی انہا آکھا نبی زندہ اس بات تقسیم نہیں ہوئی معلوم ہوند ہے دوئیں گھر نبی دی مالی براست دے قائلیں جی تے امت ساری دا کی دے جو نبی دی مال جو براست ہوندی نہیں نبی دی براست کی ہوندی علم کتاب سننا تے چلو آگیا چال ایک بھور بھی سن لیں میں آکے چال آئیتیں انہوں پر یہاں بریکہ پھیلونی یا بیکھیں تیری دلیل ہے نا اس دلیل انہوں پر بیکھیں ہوں ٹھوٹ ٹھوڑن لگ گئی ہا ٹھوڑے نا انہوں پر اترک دیا جو اگیا تک یاد کرسے حضر نبی میتو بے تاں براست اندیے میں آکے حضرت فاطمہ مطالبہ کیتا حضرت عائشہ تے عزواج مطارات مطالبہ کیتا حضرت عباس مطالبہ کیتا حضرت علی مطالبہ کیتا اے سارا مطالبہ کیتا اتون بچو گل ثابت ہو گئی اے سارے ممات یعنی یونہ دا کی دو نبی زندہ براست مطالبہ کیلے نا خود بولو بھی اپنی دنی میں آکے پھرتے سارے عبی عبو بکر صدیق انہیں نیا تھا چونکہ نبی زندہ اس وقت براست نہیں حضرت صدیق فرمایا نبی دی مالی براست ہوندی نہیں اگر مالی براست ہوندی تا توانو مل دی لیکن پیغمبر دی انہ دا براست دا مطالبہ کرنا صدیق دا اے جواب دینا پتہ لگیا کہ صحابہ بچو کسے دا بھی اصیدہ نہیں کہ پیغمبر دنیا بھی حیات نال زندن اگر کسے ایک دا بھی ہوندہ وہ مطالبہ نہ کر دے ابو بکر صدیق اے جواب دے تو وہ جو ہے وہ واپس آجا جا نبی دی حیات ثبت والا بول پیغمبر دی حیات ثبت والا لیکن یہ حیات اوہے جری برزخ دی حیات برزخ دی حیات موت جمع ہوندی دنیا دی حیات موت جمع نہیں ہوندی یہ نقیضہ ہوندی کیونکہ برزخ دی حیات دا مطلب بھی روض جسم نال تعلق نہیں تو جنت تے موت دا مانا روض جسم نال تعلق نہیں دنیا دی حیات مطلب بھی روض تعلق جسم نال موت جل تعلق انکتا تعلق موت دا مانا موت دنیا لی حیات جمع نہیں ہو سکتی برزخ دی حیات موت جمع ہو سکتی ان اس حیات تے امواز دا اطلاق بھی ہوتی انہ جنت دی حیات اس وقت میرا بھائی آجا واپس آجا کہ گل پہ چل دی او آجا کے کرسے بھائی کارٹ کے کرسے بس میں ختم کر دا ہوں جدا متارکت بھائی کارٹ ہو سی نا اس بھلے تیرے ایمان دا نور چمک سی تیرے دل لی عبادات دی چس سی تی اس بھلے ایمان دو چ بجد حلا بطل ایمان منتو میرے اتے ہم نے نراض تی ایک گل اے دس بطر پڑھ دیں کی نہیں پڑھ دیں بطر بطر آلی دعا آندی نہیں سن دا نہیں بیسے آندی یہ نہیں بطر آلی دعا آندی یہ کہ نہیں آندی اتھے تسی کے دعا مل دیو اللہ اینا نستعین کا اراد پچھلے پیردی دعائے بطر دا اصل مسئلہ تحجد آخر پڑھنا اللہ سارا تحجد پڑھن دی تو یہ یہ تحجد لی عبادت اینا اینا لطف بکھ رہے یہ اللہ کشم نصیب کر دیں جی مباہ ساتھی بیٹھے ہو تحجد تو باز اللہ نال آپ دی بولی جگف شبل کرو آپ دی بولی اللہ تو معافی مند کوئی در در جان دی در در نہیں چاہے دو رکھتان توفیق اندی اینا اللہ باستی یا عادت پاک بے شرطے کے اے شرط فوری من متارکت والیاں باست ویک دی اس دنیا دیا بادشاہ بچ بچ حسرین اور اللہ دی رحمت دی پہلے آسمان تے گشت دی اللہ آف بات دی اللہ دی رحمت بات دی حل مم مستغفرن یہ کوئی گناہ ماں تو تھکا ہو یا حل مم مستغفرن ہے کوئی میرے قلمات یا منگر اللہ میں عدد گناہ پکے دے تو آدھ اللہ میری سنو دے نہیں وہ آپ بلا رہے حل مم مستغفرن حل مم مستغفرن کوئی میرے کل روٹی منگر نہ دکان دی برکت منگر نہ میں ادھ دھولی بھر دے ایک اعلام دے ایک پچھلی را اللہ دی خاص رحمت دی گشت پہلے آسمان پہ اعلان کر دی ہے ہے کوئی گناہ مند مافی منگر نہ لائے تیب قید بھی نہیں لائی چاوے سو سال بندہ ساری زندگی گناہ کی تر آج آکے آدھے نا دل ہو کے استغفر اللہ اللہ میرے کو غلطی ہو گئی تو اپنی رحمت نال معاف چکر ام جملہ آدھا منینا اللہ صرف مافی نہیں کر دا حدیث پاک جائے قیامت اللہ جائے گناہ منی نیک انعال بدل سین آپ اکسی پرشتہ ہیں اے میں فلانہ گناہ بھی کیتا ہے آپ اپنا پرچہ کھول کے کھڑا ہو سین اور آپ دستی کتنی بڑی نعمت رات تی اٹس کے نا اٹس یا صبح والی نہیں پڑ نہیں رات اٹھ کے کھڑا ہو جوان آدمی مباہد آدمی اگر اٹھ سگیں تو ماشاء اللہ نا بھی اٹھ سگیں تو کوئی نہیں اللہ اللہ کر سی بڑی اللہ کنار لادر سی میرا نوجوان تو ہیدی بھائی بیتھے آئی تو وعدہ کر لے کے رات اٹھا اٹھا بھی تشک ماری او تحجد رمضان تے غیر رمضان دعا میں چاہی انا اٹھا چاہی نہ تے بھاج گیا اٹھا بھی اٹھا ہدایت دے او رمضان تے غیر رمضان بارہ مہینہ دی نماز دی او سا ایک مہینے دبا چھٹی کر دن دے ہو بارہ مہینہ من دی حاج اے کوئی اپنیا حاج تا منگن والا اپنیا مشکلہ حل کر منگ والا اے اللہ دا الہ نئی میرے نبی دی زبان نئی تو جھوٹے تابیز اللہ تے اتبار کر لینے قبر دے مجابرہ تے اتبار کر لینے پھوکے مار اللہ تے اتبار کر لینے دنیا دے ڈاکوان تے اتبار کر لینے انہ دی گل تے تے پلے پھن دی میرے بھلے اگزہ میرے کل لیک مرا دے لیک مرا کے جا تے تیری ساری دکان کھل جاتی تیری رزق تے درواز کھل جاتی تے پانچ سو روپی یا مینو بھی دے تو اگر تیرے کوئی نسخہ ہو بھی تو میرے پانچ سو دے روپی کھل دا تیرے آپ نے نہیں کھل روزی خدا میں پانچ سو میرے کھل لین بھی میری کسمت روپی تو کھل کھل دا میری روزی بھی کھل میری کھل آنکھ نہ تابیر سے ہوتا ہے نہ قبر سے ہوتا ہے کرنے والا کون ہے مجھے بولو کرنے والا کون ہے اللہ یا صرف اللہ حضرت بنیال وی صاحب بڑی تفصیل نہ بیان کر گئے ما یم لکو نا من کتمیر تے اگلی آیت دہیسہ ہونا میرے آسے باقی رکھا بھئی او سنا سی اگی سے لنال آیت چڑھئے انتدعوہم انتدعوہم لا یسمعو دعا اگر تُس انہوں پکارو تو تو اڑیا پکارا نہیں سنگے لا یسمعو میرے شیخ دے جملے میرے کو رکا چھدہ موجود حضرت شاق القرآن بولانا غلاء اللہ خان رحمت اللہ لے سرمان دیان انتدعوہم لا یسمعو لا یسمعو لا یسمعو تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے مولوی آدھا بچوں سنتے دھول لانتی یا یہ شیخ دا جملہ میرا نہیں دھول لانتی یا اللہ پھر میں میجوا دھنی سنتے یا دے دور ہوں نہیں تے دیڑ سنتے لا یسمعو دعا کن اگے آدھیان ایبھت ہون میں ایک لکھی نہیں کتاب ایلا اکلمت اللہ جتنے نوجوان انہ پڑے لکھے اب منگا ہو انشاءاللہ کون جاسی حضرت مولان غلام یا صاحب دامت فیلو زوم بے کون انہ کون جہور جتے پہنچے اس رو منگا ہو ازدت چالی ایتان دو سو اٹھاسی مفسرین دے حوالے میں لکھے کہ انبیاء اور اولیاء مراجع انہ ایتان اور تہتر مخالفین دی تائیدات لکھیا چالی آیات لکھیا کہ من دون اللہ دمانہ کے دے ہون انشاءاللہ مولوی آکھے نہ بوٹتے تو پھر میں دے سا دو سو اٹھاسی عبارت مفسرین دیا اور ابتدار تولے کے ابن عباس خود رسول اللہ صلی اللہ سلم تولے کے آخر تک پوری تفصیل دینا خیر بہرحال فرمائے انتدوہم لا یسمعو دعا اکم ولو سمعو وا پیر بخاری تیرے اوتے خدا دی رحمت ہو بھی ہیں سید انیت اللہ شاہ بخاری ایتے جملہ فرمائن دی سن فرمائن دی لو سمعو اور کوڑے ہو یہ کوڑا کوڑ من بھی لما اور جھوٹے ہو یہ کوڑا جھوٹ من بھی لما یہ سن بھی لیں دے مستجابو لکم اور ککھ جتنا جواب نہیں دیا سکتے بگری نہیں بڑھا سکتے سفارش نہیں کر سکتے خوڑے نہ کر سکتے نہ کر با سکتے تیجے ہمیں فکار دا مر گئی ہوئے انہ نو عقید سما دا رکھ جے با فوک لس باب انہ نو فکار دا رہ گئے یوم القیامت یک فرون بے شر کے کم یوم بول بول یوم قیامت یک فرون قیامت دن انکار کر سن تھوڑے 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 اٹھے بولو تھوڑے اشک دا یا شر دا یوم القیامت یک فرون بے شر کے کم یہ اللہ شر کس روا کہے ہو یہ اللہ کس روا شر کہے قیامت کے دن تمہارے شر کا انکار کریں گے شر کہے یا کس نبی بلین ما فوک سباب سرن کیا نیڑو تے دورو بغیر اسباب سرن دا امام الانبیاء دے متعلق عقیدہ رکھے تا بھی مجھرے کے یوم القیامت یک فرون بے شر کے کم قیامت علیہ دن توڑے شر دا انکار کر سن اسنو اللہ تا شر بی آخ دا سوفی آدھا کہ خطوہ نہ لائی خلا نا میرا بھائی ایک خدا دے قرآن دا مسلح تے شر کالا فتبہ اللہ لائی جت فرون بے شر کے کم حقی اللہ ایک جملہ ذکر کی تے فرمای اے میرا پیغم مجڑ اے مسلح آئی ایک خبیر جی خبر دیں کسے نہیں دے مہین جہود دے مولوی تو پوش تابیلہ کرسن عیسائی دے پیرہ تو پوش تابیلہ کرسن اے جنی خبر میں پیا دیں دیں نا لائی لبیو کا مسلو خبیر اے مسل خبیر جنی اللہ جنی خبر دیں کہنی دیں اے میں پی آگ دیں لا جسما دعا کن میں پی آگ دیں یوم القیامت جک فرون بے شر کے کن آجا واپس آجا بیترہ تے کھڑے آجا آجا بیترہ مجھ کیا دیں اللہ ہم آجا ختم کہنا لگ انہ بخشی چلند ٹیم آگی یہ تک رہا اللہ ہم آجا نستعین کا کیا دا صرف اور صرف یا اللہ مدد کیا دیں اتھے کھڑ کے ہاں بیترہ کیوں نکل آوے بے شک مجھے گھوڑے دیں بے شک یا پیر بدد یا فلا مدد یا پر اتھے کیاد اللہ اللہ مد مانا یا اللہ اللہ مد مانا کیے بے یا اللہ انہ نستعین کا انہ نستعین کا اللہ سی اوہائی جنادہ نہ رہے صرف اور صرف یا اللہ مدد اصا اوہاں دنادہ نہ رہے صرف اور صرف یا اللہ مد اوہ میں آیا کھڑائیں ایک اے بازہ کی تس باز اوہ بد بقت اے بازہ کر نماز ختم ہو گئی اے باز نکل کے آگ دیں یا علی مد یا نبی مد یا پیر مد دیں آکھے اندر کی آکھ آئیں پچھلی رات اللہ دی خاص رحمت علی گھڑی بترا بچ اللہ نال وعدہ کی تئی اوہ وعدہ پن وقت دی نماز کی تئی ایا کا نعبود و ایا کا نستائین اللہ تیری ہی عبادت کر تا عبادت دا کی مانا وہ بچرہ لے کے سمجھیں عبادت دا کی مانا بہت تفسیریہ ذکر کی تی امام ابن تیمیہ اپنے فتابہ بھی ذکر کر دیں اے بہت تفسیریہ بہوے اور مانا اے بے دیا کا نابد اللہ تیری ہی عبادت تیرے کو مدد بنگ دیا وہ عبادت بطرہ مجھ ایا کا نست اللہ انا نست اینوں کا اس وقت میرا بھائی اللہ نال کی تو یا باد دی اس تی پکر ہمیں بطرہ مجھ پیا کر دیں تیک اور باد نال پیا کر دیں وَن نخلاؤ وَن نت روکو بول 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 وَن نخلاؤ وَن نت روکو مئی یافو جورو کا جزو جورو کو پڑ دے مئی یافو جورو کا جیرہ بندہ نخلاؤ وَن تر روکو سارے پڑو نخلاؤ وَن تر روکو نخلاؤ وَن تر روکو اللہ سا بلکل بائیکار کرسا عام بائیکار دا الہا امہ انا نست اینوں کا والے مسلے دا دشمان اے جڑا سیاہ کیا مدد کرنا اللہ صرف تو یعنی جڑا مشرق تبیتی اس نخلاؤ وَن تر کو بلکل پکا بائیکار کرسا اس واس نراد ناؤ میں بولی خزر دا کسور بے تنو ترجمہ پی عزد دائی عربی مدد ہر راتی پڑ دائیں نخلاؤ وَن نتر کو ہر گھر جا کے سرجمہ بے خلم اگدہ اللہ سی چھڑ دیسا چھوڑ دیسا بلکل بائیکار تو سی جنازہ مد بائیکار تو سی جنسہ مد بائیکار تو سی کانفرنسہ مد بائیکار تو سی بوسیام مد بائیکار سی دین دے ہر معاملے بیٹ انہا بائیکار تو سی نخلاؤ وَن نتر کو بلکل اثی اکیلے تھی ویسا انہا نو چھڑ دیسا مان اگر نہیں بیکھنا اے مولوی دو فگری بڑی یا ڈڈ بد دائے اے جماعت بڑی یا کیڑا بھی جیڑا بھی بڑتی جیڑا بھی مچھ رہ اللہ سو پک بائیکار رکھ رہ یہ بطرچ پڑ دیں کے نہیں پڑتا اچھا بول نراز نہیں چیزہ بیا یہ بطرچ پڑ دیں پھر اسے بعد دہ حیاء کرنا چاہیے مشرق جنازہ ہندہ جی اب پچھے ایک جنازے ایک دو میں آکھا چاہ بھی جیڑے مشرق کھڑے ہو نا یہ سیڑ مار بج ساڑھے جنازے ان خراب نہ کرو میں تہیران چنگ بھلے مولوی یہاں دے بودود اٹھ گئے انہوں آکھے توبہ 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 ایک گلے میں آکھے جنازے دعا تو درہ پڑ جنازے بیر کے پڑ اللہ مغفر لے نا اللہ ساڑے مردے نو بخشے جیڑے مشرق کھڑا ہوسی اے تیرہ مردہ مشرق او کن جاکسی میتنا حیینا و میتنا میتنا خیر اللہ پابندی لائی محقان لنبی باللزین آمن آئیں یستغفر للمشرقین اللہ پابندی لائی فرمایا کہیں اے گل نبی نو بھی نہیں ڈھک دی ایمان والے نو بھی نہیں ڈھک دی کہ مشرق مر جا بے شرق کرن والا مر جا بے اور مشرق مر جا بے اس وقت سے آکے اللہ بخشے اللہ بول بول اللہ اے گل نبی نو بھی ٹھان دی پہ مومن نو بھی ٹھان دی نہیں اس وقت نخلہ و با نت روکو ایک حدیث لکھی شاق القرآن مولا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی زیاء و نور وچ لکھی میں اس دی سند نہیں بے کی لیکن شاق القرآن نے لکھی اور ایک حدیث دوسری احدیث نا اُدیا موید موجود فرمایا من انتہارا صاحب صاحب بیدات جیڑا بندہ کسے بیدتین انتہارا انتہارا کسے بیدتین ہوا کے مولوینو دیکھے بیدتین ہوا کے دور دور بہی مانا انتہارا صاحب بیدات نفردہ اظہار کرے نفردہ جملہ کے آمین اللہ یوم القیامت من فضائل اکبر قیامت والے دن اللہ اس نے بدی گھبرار تو محفوظ رکسی بڑی گھبرار تو کہے رکسی بول تو نہیں محفوظ ہونا چاہتا من الفضائل اکبر اس بات بیدتی دی توہین کرنا ضروری ہے بیدتی دی تعدیم اس وقت اللہ رسول فرمائے ممبک صاحب بیدات فقد آان علی حجم اسلام جس بندے جسے بیدتی دی تعدیم چکیتی جسے للر دی جا اور کوئی بڑے مشرق دی جس دی کچھ بیدت موجود ادی تعدیم کیتی اکرام کیتا اس نوع کا حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب اس نوع کا اے میرے استاد جی اے حضرت مولانا فلان صاحب اللہ رسول فرمائے قد آان علی حجم اسلام اس نے اسلام دی عبارت خود ڈھامر آسک دی نہیں عبادت دی چاستان آسی جو سارا نال لڑ کے نبی سنت پر کہا ہو گئے مرادری نال لڑ کے آپ نال لڑ کے محلے نال لڑ کے مولویہ نال لڑ کے پیرہ نال لڑ کے آتھ میں کلم امیت پڑھ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کہ میں چلنے راہ محمد مصطفی اور اسے رات جاتا اور محمد مصطفی دا راہ ہے کہ مسلمان عدبی مچھرک نال بھی اور اس دینی جوڑ پیدا نہیں کر سکتا کہ بدتی نال بھی دین دے حوالے جوڑ پیدا نہیں کر سکتا اس وقت سے میرا دوست یہ اپنیا عبادت حقیقی بڑا عبادت دیا امان کامل کرنے اسے گالتے پک بند بدت تو بھی بچ بند شرک تو بھی بچ بند یہ گالتے پک رہ گئی ہوئے اللہ اگر آمال کمی بھی رہ گئی اللہ اپنی رحمت نال جنت پہنچا دے سی اللہ مین تتوان اللہ دے محبوب دی صحیح الحمدللہ رب العالمین مون من دے ذرا رکھے پانچھے منٹ بیٹھو جس بندے کوئی ویسے بھی پھٹھ رہے پھٹھلا بھی کوئی مصفہ بیان کر سمس ہوگی ہم تبلیغ کس طرح کریں گے جب ان کو نفرت کرنے کا حکم تبلیغ اور چیزیں مذہبی بائیک اور چیزیں دعا دعوت دے مذہبی بائیک آٹ دا مانے انہوں نے جنازے نہیں پڑھنی انہوں نے پچھے نماز نہیں پڑھنی انہوں نے کول چلیس ماں بھی شرکت نہیں کرنی انہوں نے مجلسہ رسم بھی شرکت نہیں کرنی دعوت دا مانے اے وے کہ انہوں نے جا کے اکسیں کہ جیڑا تُو رائے تیرا را ٹھیک نہیں اے را خلاف سنت خلاف توہی دے اے میرے کل دلائل انہوں دلائل پی دے کتاب سنت دے اس وقت میرا بھیراج جیسے تُو مہدہ پی جہنم در آئی آت انہوں جنت در آ بکھاما انہوں کر کے دعوت دے مجھے تُو تے من کیا تُو تے مہد حکش آیا یا تُو بھی ایمان دیا میں بھی ہوا پھر اس دعوت کے در سے دعوت ان دی تائن کے ایک ایک صحیح ہو گئے تو دوسرا غلط ہو گئے جیس سارے ہکوڑ ہیں اور سے ساڑھے گئے یس گئے یک روزہ جماعت نال میں ساتھی آئی میں بھی اللہ دے فضل نال بڑے چلے لائن کو تیرہ تے ساڑھے مذہب فرق نہیں تو بھی حضرت سنو من نے تے اسی بھی من دے کچھ فرق نہیں مسجد میں دین ایمان کی بات ہوگی ادھر تکیدہ ہکیدہ میں اٹھے دکان چھوڑ دکھوڑ دکھو میں اتھے کھڑا ہن دعوت نہیں چل اللہ رسول دی دعوت مر تو جنازہ نہیں پڑا سارے پوچھ سین کیوں نہیں پڑا دعوت دا موقع ملے آخر دا عقیدہ گندہ دا عقیدہ شرکی یہ ساتھے میں جنازہ نہیں پڑا دا دعوت ہندی تائیں جس سارا نانی بیڑا کوئی بڑھائی کھڑے دعوت کی سمون حال دے سے اس امام تو من لہے دعوت کے دے سے دعوت ہون دی تائیں جزا نکھیڑا تے تخلی ہو جائے جرال مل کرام تو دعوت نہیں صرف سیر سپاتے یہ اس پنجاب جا دن لو پھری دعوت واسطے ضروری ہے دعوت ہو قرآن سنت دن دعوت نصاب قرآن قرآن آپ دعوت وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْدًا يَا أَيُّهَ النَّبِي جَاهِ دِلْكُ فَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغُلُّذْ عَلَيْهِمْ اے اسے نبی رو اللہ فرمائے جس میں فرمائے بلغ ما اُمْدِ الْاِلَيْكَ مِرْبِكَ ایسا خطیم جو حیاتیوں کے ساتھ باجمات نماز پتہ نہیں کیا ہے مجھے نہیں سمجھ جائی بہرحال اتھے وَا حیاتی دے حیاتی لگل نہیں اتھے گلے جڑا حیات النبی برزخت جنت دی سب تُو افضل حیات سی من دیا تے موت بھی حقیقی من دیا جس بندے دا عقیدہ کے انبیاء اکرام یا کوئی اور اُز دی روح نکلی نہیں یا نکل کے بعد اسے جسم دے بچے تے عادتا دنیا اللہ نہ کلام سنو دے اے بندہ پکا مشرقے از دے پچھے نماز کوئی نہیں از دہ جنازہ نہیں یوں مشرقے کیا جناب جنات انسانوں کو چمٹے ہیں بھئی میرا تجربتہ نہیں سارڈنال سے جن کا دل لگے نہیں جو توارڈے ایک آلے مشہد دے کہنے نہ لگے نہیں تو دس سو کہ سرسیدی تاقیق تایا کہ جن زیادتی لوگا لنا اگر اوہ تاقیق ٹھیک ہے تو بڑے جن چپڑتے ہر جگہ تے بھئی جنات کمزور مخلوق ایک آل ذہن بز دل کے کمزور مخلوق کوئی تک میں تب بیٹھی ہوں میں جو اتنی طاقت دل میں ہلا کے بیٹھ انسان اشرف المخلوق آتے اگر انسان انسانیت درجے تو گیر جا بے تو پھر دوی مخلوق کتہ بھی پٹ گند گدر بھی اس پائے بین دیں انسان انسانیت دیں یار تیرہ بے اشرف المخلوق آت تو پھر اے چیزاں بندے دیں لیڑے نہیں آنی یہ انسان آپ بھی پٹھاؤ بنی تو پھر جو بین لڑ پون دیں تو کوئی جن تھا مار بنی تو کوئی اس پائی تگل نہیں کی پتہ کہ وہ بھی بخلوق کیڑی بھی لڑ بین دیں گر کڑ دیں اے کوئی مسئلہ نہیں بہرحال اے جڑا کاروبار بنائے نا مقصد کوئی ہو رہا یا تک جن آگئے بی روپے مہند دو ہزار مہند دو میں اس رکڑ سا اے نیرا فراد اکثر ننانوے پرسینٹ اے صرف روزی دیا دکانا نیرا فراد مبنی کاروبار باقی مباہد دا عقیدہ ٹھیک ہو بے انشاء اللہ جن نے جن دا پیو بھی اُدے رکھا جن لکھا نا لکھا کم پان جماعت پڑھا ہو بے اُدے رکھا نہ لکھو پان جماعت جن پڑھا ہو بے اُدے رکھے تا میں جواب دیما تے جیڑا جادو بھی پتہ نہیں جویدو لکھی کریں اس ان میں کئی جواب دیوا اے فرح سے رکھے لکھو تکریر دے مطابق ای اپنے دوارے علاقائی مسائل نہ اُنہ میرے پھر بچھن ضرورت نہیں جیرہ مسئلہ میں بیان کی تا اس سے جگر کس انشک یا اس کو اشکال اے مسئلہ پچھ لاؤ فضائل اعمال سننا چاہیے اگر ایک عورت خریدی جائے تو نکاح کی یہ بغیر وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے میں آنکھے نظار پانی پڑے ہوئے ہو تا رکھ لکھو اُک کان پڑ اگو ٹھیلا منا لکھا نہ لکھو اس بچارے ان کے سو لکھایا ہو سی میرا بھائی عزاد عورت نو بیچنا بھی حرام تخریدنا بھی حرام جڑا لونڈی رہے سیں نکاض یا شرطان پانیاں گئی تو عورت حلال بھی باقی رہ گیا فضائل عامال فضائل عامال میں نہیں پتے کتاب دا پچھ دا یا فضائل عامال عامال دی فضیلت عامال دی فضیلت اے میں ہونی تو اندر سی صحیح حدیث حدیث صحیح عامال دی فضیلت بیان کی تھی بنی تو بلکل ٹھیک اے جڑی مربع جہا تبلیغی نصاب فضائل عامال اس سے من گھڑت ربیت بھی موضوع ربیت ضعیف ربیت بھی اس سے گپو ٹیشن بھی نیریا ہے کہتا کہ گپو جزہ کوئی نمود دے نفان دے اس سے آیات بھی لکھی ان کے صحیح آدیس بھی لکھی اس واسطے انہیں کہ ساری غلط ہے اس کچھ ایتا بھی ان صحیح آدیس بھی ان ضعیف عدیس بھی من گھڑت ربیت بھی ان نیریا گپا بھی ان نیر گپو ٹیشن بھی اس واسطے اس کتاب ای ایمان علی کتاب نہیں ایمان علی جتنے اردو پڑھنا لے ترجمہ قرآن دا سامی را گنو اور قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو تاکہ ایمان بنے بھی سہی تے ایمان بچے بھی سہی قرآن تو بغیر کوئی کتاب بھی ایمان علی کتاب نہیں ایمان بڑھا علی کتاب صرف کے بے قرآن باقی کہنو شک ہوئے بے ایک آخیت فضائل عمال دے بارے کچھ لوگ سمجھ دن بھی فضائل عمال بھی آسمانی کتاب سارے ترنول مولوی صاحب اس میں اگز فضائل عمال کی مطالب بات کی میں کہا جی کی ہو یا فضائل عمال بھی تو اللہ نے لکھی ہے خدا ہدایت دے میں آخی لا ریب کتاب صرف قرآن فضائل عمال کوئی لا ریب نہیں جیسے ایک گب بھی لکھی ہے جو آدم لی توبہ قبول نہیں ہوں دی اوہ ارشت کلمہ لکھا کھڑا ہی اتا بے کہتے حضرت آدم فرمائے محمد الرسول اللہ اس دا وسیل نال میری توبہ قبول ہو یعی کالا ربنا بولو ظلم نا ان خسنا با اللہ متغفر لانا بتر ہم نا انہ لفظات توبہ قبول ہو ہی فضائل عمال لکھا کھڑا جو وسیلہ پیش کیتا اے دستو جڑا اے بڑسی کوئی بڑسی بشریف خدا سے ہونے کا یقین اگزے اور اے دستے روایت لکھی ہے مصدرک حاکے میں تل امام ذا بھی لکھیں موضوع ان اے پیغمبر دا فرمان نہیں اور خدا دا قرآن پی آدھے آدم دی توبہ قبول یہ ربنا ظلم نا انفوس نا و اللہ متغفر لنا و ترحم نا امیار گف لکھی یہ جڑے بھلے بھیندے ہونا اے مثال طور رائے بھینڈر تا اتھے ہیک نماز دا سواب ملدانے ان چاس کروڑ دے برا امان دستو کعبت اللہ بنیو تم کتنے سواب ملدے لاکھ دا تے ادھے لاہور جر بنیو تا ان چاس کروڑ دا کعبے بننے دے کوئی لوڑ رکھے وہ اللہ کے راستے بھی نکلا ہے میں آگے کعبے گیا شیطان دے رکھے گیا اللہ دے رسے دنی گیا اللہ کے راستے دنی گیا رائے بھین نباز دی کوٹھی دنے رکھی اللہ دے رسے دنی گیا اے بھی گپ اس طرح بھی بڑی گپ پوٹیشن نہیں اے ایمان بندہ بھی نہیں ایمان ملدہ بھی نہیں البتہ اے گلدد دے نہ کہ حضر شیخ الحدیث دا عقیدہ اوہی جیڑا اشاعت التوہید دا عقیدہ شیخ الحدیث اپنا عقیدہ مولانا ذکریہ رحمہ اللہ دا انہا لکھیا کہ میرا عقیدہ اوہی یہ جیڑا مولانا حسین علی دے خدام دا کی دے اے مکاتیب انہا دوسری جل سفہ پانچ سو بھی تے لکھیا اور کتب فضائل پر اس کالات کے جواب شیخ الحدیث لکھا انہا کلا تسمع الموت یہ آیت نہ سہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا کہ قرآن آدھے کوئی مردہ سندہ سندہ نہیں قانون کلی یہ اے شاق العدیث دا کی دبا کی فضائل اعمال شروع میں شاق عدیث سے گل لکھی کہ ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا تھا اور میں نے کہا کوئی نہ کوئی مسروفیت ہو جائے تو بہرحال اس حالت میں یہ کتاب لکھی بریلوی یا بریلوی دیوبندی کا میں تو قائلی نہیں دیوبند بھی ایک جگہ کا نام بریلی بھی ایک جگہ کا نام اجاز رکھ لو دیوبند شہر بریلی بھی شہر دیوبند میں ایک یونیبریسٹی تھی دار الولو بریلی میں بھی ایک مدرسہ تھا اور کچھ علماء دیوبند میں پڑھے اولی اللہ کی جماعت تھی کچھ علماء دیوبند میں پڑھے بلکل پکے شیطان تھے اسماعیل سیاہ بھی دیوبند سے پڑھا یہ سیال والا بھی دیوبند سے پڑھا یہ محمود بی بلانوی بھی دیوبند سے پڑھا اور بھی بہت سارے دیوبند سے پڑھے پورے شیعات تھی کچھ نیک آدمی تھے کچھ برے آدمی تھے جو بعد میں مشرق بنے رہے اور بریلی اس میں بھی اچھے لوگ بھی رہے برے لوگ بھی مولا منظور احمد صاحب یہ بریلی میں ان کا دفتر تھا سید احمد شہید یہ بریلی کے رہنے والے تھے جو شاہ اسمیل شہید کے بھی پیر تھے اور احمد رضا بھی بہاں پیدا ہوگا تو دیوبند بریلی کسی مذہب کا نام نہیں ہے دیوبند بھدر سے شہر کا نام بریلی بھی شہر کا نام مطلب تو یہ ہے کہ جس کا عقیدہ کتاب سنت کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جس کا عقیدہ کتاب سنت کے مطابق نہیں وہ حق نہیں ہے حق کا میجار کتاب سنت کے مطابق عقائد کا ہونا ہے چاہے ساری زندگی دیوبند نہ دیکھا ہو بریلی نہ دیکھا علماء دیوبند کو سنے ہی نہ ہو لیکن عقیدہ کتاب سنت کے مطابق ہے وہ بندہ علی حق ہے اور سرات مستقیم پہ ہے اللہ کے رسول نے جو میجار بیان کی وہ کسی شہر کا نہیں کسی فرقے کا نہیں وہاں آپ نے میجار بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی اگر اس میجار پر اکیلہ عدمی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے وہ اکیلہ جماعت بھی ہے اکیلہ سواد آدم بھی ہے اور اکیلہ وہ اس ساری احادیث کا مزدہ کہ یدللہ علی جماعت حافظ عبدالل قیم نے بھی یہ لکھا اور بھی علماء نے لکھا بہرحال میجار ہے کتاب سنت اور کتاب سنت کا جو صحابہ نے مانا محقوم سمجھ جائے رہ گئی زبیہ شبیہ یہ مسائل تو ابھی آپ نے کیا سنا مطارکت کا کیا مانے تم تو زبیہ شبیہ کہتے ہو میں بے نماز مباہد کی زبیہ بھی نہیں کھاتا اور اس کو کہنا تم تو مشرق کی بات کرتے ہو حضرت شاق القرآن رحم اللہ پنڈی گھیر میں تھے وہاں پر مناظرہ ہوئے آل حدیث سے روپڑی سے حضرت قرآن کھڑے ہو گئے انہیں کہا میں مشرق کی چائے نہیں پیتا شاق القرآن فرمیر میں مشرق دی چائے نہیں پیتا تقوی اسے بچے کہ مشرق زبیہ تو بھی بچڑے تقوی علیہ مسئلہ اے یہ باقی رہ گیا سحقیق تے فتوہ او علماء جانے انہا دا کام چاہا کھولو بچڑا بھی عظیمت دی عزیمت دی تقوی دی درجہ اے یہ اس طرح میں آکے صحابی تو ہاتھ دھو دی اے عظیمت دی درجہ اے کسے درجے پاک جاؤ نہ مشرق دی کٹھی کھاؤ نہ مشرق دا پانی پیو نہ مشرق کھولو چاہ پیو نہ مشرق نال پاک گئے نہ اتنے پکے ہوگے توہید انشاءاللہ بغیر حساب کتاب دے جنت ربیس لیکن ہو پکے جاؤ عظیمت دی توہید تجھے ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا صرف اللہ ہی مدد گار باقی سب طلب گار اچھا یہ میرے خیال میں پڑھا ہونا چاہت اساللہ سوا مومن کے مرنے کے بعد اس کے لئے اگر کوئی آمال کیا جائے تو فیدہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اساللہ سوا کا مسئلہ حق کے لیکن بدعات سے نہیں کل چالیس میں جمعیرات دیارویں بارویں ختم شتم ان بدعات سے نہیں اساللہ سوا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن مر جائے تو دوسرے مومن کے بعد آمال کا نفع اس مرنے والے مومن کو بھی ہوتا ہے جس طرح عمل اس کا دوسرے مومن کا ہوتا ہے مثلا جنازہ ہے جنازہ آپ پڑھتے یا مید پڑھتے آپ کے اس عمل کا ثابت ہے کہ بعض آمال جو مر گیا مرنے والا بشرتے کے مومن ہو اور یہ صدقہ کی نیت کرنے والا یہ حسال سواب کرنے والا بھی کیا ہو مومن ہو تو مومن آدمی کے بعض آمال کا دوسرے مومن کو نفع پہنچتا ہے یہ مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث متواترہ متاکاسرہ سے ثابت ہے اور حضر دلوی شاہ صحیف امام آل سنت نے مسئلہ بیان کیا ہے پورا رسالہ لکھا رسال سواب پر اس کا متعلق کرو بہترین رسالہ ہے آل سنت کا یہی مذہب ہے کتاب سنت سے یہی ثابت ہے باغ فدق اس روح